بسم اللہ الرحمن الرحیم شائر مشرق ڈاکٹر علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے گناہگار کی آجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے اگر شائری کا مقصد انسان بنانا ہے تو شائری وارث نبوت ہے دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا کترہ سمندر میں مل کر فنا ہو جاتا ہے اور میں کترہ رہبر سمندر بننا چاہتا ہوں علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے عبادت ہی ہے ہر وہ چیز جس کے پاس جندگی ہے مر جاتی ہے اگر اسے سازگار محول نہ ملے تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو بلکہ اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جدوجہد کیے جاؤ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کی ابتدا زندگی دوسروں سے کرز نہیں لی جا سکتی اسے خود اپنی روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے میں سچ کہتا ہوں آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہے اس کی موجودگی آپ کی زندگی کو برپور اور امیر بناتی ہے میں تمہیں مومن کی نشانی بتاتا ہوں جب اسے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی ہے محبت کرنے والا بندہ خدا کی راہ پر چلتا ہے اور مومن اور کافر دونوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے اپنی تاریخ کو محفوظ کریں اور لا زوال بنیں گزرے وقتوں سے نئی زندگی حاصل کریں جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں بن سکتا انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں غلامی بہت بڑی لانت ہے غلامی زبان سے وہ کچھ کہلوا سکتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا نعمت کے بعد انسان کو ضرف نصیب نہ ہو تو نعمت لانت بن جاتی ہے آج کا انسان اپنی روزی کی فکر میں رزق تلاش کر رہا ہے اور اپنے رازت کو بھول بیٹھا ہے جو اسے رزق دیتا ہے زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو جس حال میں رہو خوش رہو مطمئن رہو دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا قرآن کی روح سے کافری ہے وہ بندہ دولت عزت اور صحت کی خواہش چھوڑ دے جو بخیل ہے اور ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا امیدوار ہے دولت کا مستحق صرف صحیح انسان ہے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں بات علم سے کرو طاقت کا سہارہ نہ لو کیونکہ طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو علم کے آگے چھوٹی ہوتی ہے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو چپ رہنا اور معاف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں انسان تب غم کا سامنا کرتا ہے جب وہ ہر چیز کے سامنے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہر وہ چیز جس سے وہ باگتا ہے ہر وہ چیز جس سے وہ انکار کرتا ہے اس کا مقابلہ کریں تب آپ کی زندگی گموں سے دور ہو جائے گی آدمی کی روح موت کی جدائی سے نہیں بلکہ انمان کی کمی اور یقین کی محرومی سے ہوتی ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ڈاکٹر علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ